بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتو آپ سب خیدت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک اوری زبردستی ریسپی سیمپل سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آج ہم میکرونی کی ریسپی تیار کریں گے اور اس سے پہلے ہمارے چینل کا سبسکرائب کر دیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے میکرونی کی ایک پیکٹ لے لینی ہے اور اس کو اب ہم بوائل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لارج الو شیپ کا ہے یہ تو یہ میں نے لے لی ہے جتنی میں نے پکانی ہے اسی حساب سے میں نے لی ہے اور اس میں میں پانی ایٹ کریں گی اور اس کو جیسے میں نے جو پانی اس میں ایٹ کیا ہے وہ نیم گرم ہے زیادہ ٹنڈا یا نورمل نہیں ہے نیم گرم ہے اور اب اس میں نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون اور ساتھ میں اس میں اوائل بھی ایٹ کریں گے نمک اس لیے ایٹ کریں گے کیونکہ بعد میں اس میں ہم نمک ایٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور اوئل اس لیے تاکہ یہ تلے پر چپکے نہ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی چپکے نہ اور اچھے سے یہ بوئل ہو جائے اور الگ الگ ہو تو اس کو اب ہم اچھے سے بوئل کریں گے تب تک جب تک اچھے سے یہ سوفٹ ہو جائے جب تک یہ بوئل ہوں گے تب تک میں اس کے لیے دوسرے سائٹ پر مسالہ تیار کر رہی ہوں تو یہ میں نے ایک پرائنگ فین لے لینے ہیں اور اس میں کوکنگ اوئل شامل کرنا ہے میں نے سن فلاور اوئل لیا ہے آپ اپنے اصاب سے جو بھی آپ کا پسندیدہ ہو آپ لے سکتے ہیں تو اب یہ پیاز میں نے لیا تھا اس کو اچھے سے چپ کر دیا تھا اور اب اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایٹ کر دیا ہے پیاز تو پیاز کو تب تک ہم فرائے کریں گے جب تک یہ اچھے سے براؤن یا ٹرنسلوسن سا ہو جائے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس کے بعد پھر میں اس میں باقی چیزیں بھی ایٹ کروں گی اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلے بھی نہیں اور اچھے سے یہ فرائے ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے یہ اچھے سے فرائے ہونے لگے ہیں تو اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اور دوسری سائٹ پہ ہمارے جو میکرونی ہیں وہ بھی ابل رہا ہے تو اس کو تقریباً دس یا بارہ منٹ زیادہ سے زیادہ لگ جاتے ہیں بوئل ہونے میں تو یہ بھی تقریباً اچھے سے بوئل ہو چکا ہے اور جب یہ بوئل ہو جائے تو پھر میں اس کو ایک چھنے میں نکال دوں گی تاکہ اسے پانی سارا نکل جائے اور اس کے اوپر ٹنڈا پانی ڈال دوں گی اور اب یہ بھی اچھے سے ہو گئے ہیں تو دوسری سائٹ پہ میں نے اس کیلئے ایک ٹیماتر کاٹ دیا تھا اور دو مرچی چھوٹی چھوٹی کاٹ دی تھی تو وہ بھی ایٹ کر دی ہے ابھی تو اب اس کو اچھے سے پکائیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں کیچپ پی ایٹ کرنا ہے آپ چاہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یا ایٹ کر لے اگر آپ اس کا ٹیسٹ انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیچپ ایٹ کر دیں تو یہ تقریباً اگر آپ چمچ کی مدد سے لے رہے ہیں تو ون ان ہاف ٹی ٹیبل سپون آپ لے لے تو اسی حساب سے یہ میں نے لے لیا ہی یہ میں نے یہ ڈریکٹلی ایٹ کیا ہی اور اب اس کو ہم اچھے سے پکائیں گے اور تب تک ہمارے ٹیماتر بھی اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے وہ بھی پک جائیں گے اور کیجبی اس میں سے اچھے سے پک جائے گا تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھے سے آئے گا پیس میں باقی مسائلی بھی ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے نمک لیا ہے میں نے بوہل کرتے وقت بھی ایٹ کیا تھا تو ابھی تھوڑا سا ایٹ کیا ہے اور ون ٹی سپون میں کورینڈر پاوڈر ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے منٹ لیوز ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ یہ توڑا سا میں نے اوریگانو ایڈ کی ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے گر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو تو یہ سارے مسائلے ایڈ ہو چکے ہیں تو اب ہمارے ٹاماٹر بھی سافٹ ہونے لگے ہیں اس کو بھی اس طرح سے چمچ کی مطلب سے ہلاتے رہیں گے اور اس کو اس طرح سے کوٹیں گے اگر یہ پک چکا ہے تو تو یہ ہمارا مسائلہ تیار ہے تقریبا اور اب میکرونی جو میں نے سائٹ پہ چننی بھی رکھی تھی وہ اب میں نے اس میں ایڈ کر دینی ہے تو اب اس میں تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کر دیا تھا تاکہ یہ زیادہ ڈرائی نہ ہو اور یہ تھوڑا اوپر سے میں نے چاٹ مسائلہ بھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو سپائسی بنانے کے لیے تو اس کو بیچے سے مکس کریں گے اور جو تھوڑا سا میں نے ہلکہ سا پانی ایڈ کیا تھا تو ہم اس کو آئیں گے تاکہ یہ بلکل ہی ڈرائی ہو جائے ابھی کیونکہ اگر ہم ڈریکلی ایٹ کریں گے تو پھر یہ مسالہ اچھے سے اس کے اوپر لگے گا نہیں صرف ایک دو کے ساتھ لگ جائے گا اور پھر اچھے سے لگے گا نہیں تو اس لئے میں نے پانی ایٹ کر دیا تھا تاکہ سب کے اوپر اچھے سی ایکولی لگ جائے اور مکس ہونے میں بھی آسانی ہو تو اب تھوڑی دیر کے لئے میں نے اس کو لو فلیم پر رکھ دیا تھا تاکہ جو تھوڑا سا پانی بچا ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے اور یہ ساتھ میں میں نے ون ٹیبل سپون اس میں سویا سوس بھی ایٹ کر دیا ہے مزید ٹیسٹ انہینس کرنے کے لئے آپ چاہے تو آپ مسالہ تیار کرتے وقت اس کو ایٹ کر دے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب دوبارہ سے اور اب یہ تقریباً ریڈی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری میکنونی کتنی آسانی سے اور زبردست طریقے سے تیار ہوئے ہیں تو اب میں اس کو سرف کروں گے اور انجوئے کروں گی آپ کو یہ ریسپی کیسے لگئے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو کونسا پارٹ اچھا لگے کونسا اچھا نہیں لگے وہ بھی منشن ضرور کیجئے گا تاکہ میں بھی اپنی ریسپی اس کو امپروف کر سکوں تو اب یہ میں نے ایک لیٹ میں نکال دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور یہ بہت ہی سپائسی اور ٹیسٹی تیار ہوئے ہیں سو ایہا ہوب کہ آپ نے یہ ویڈیو انجوئے کی ہوگی آپ کو ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈے کو لیکشن سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آگن کو بھی پرس کرنا نہ بولی تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو سکے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فینزی فاملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک زبردست سی ریسپی کے ساتھ سمپل سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ